السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم لائپلانس ٹراسفورمیشن کی چند ویلیوز کو سولف کر کے لکھا ہے انہی ویلیوز کو لے کے ہم نے آگے کوسشن بھی سولف کرنے تو سب سے پہلے لائپلانس ٹراسفورمیشن کی جو ایکزیکٹ ٹیفینیشن ہے اور جو ہمارے پاس ہمارے پاس ویلیو ہو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اور جو ہمارے پاس اس ہے وہ کمپلیکس ہوگا بھلے کوئی بھی کمپلیکس ہوگا بھلے جو ہمارے پاس ہوگا وہ اے کی پاور مائنس اسٹی میں اس ہے اور جو اے کی پاور مائنس اسٹی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کانل آف ٹراسفورمیشن کچھ constant values کی سب سے پہلے جو ہمارے پاس k کا لیپلاس transformation کیا ہوگا k divided by s تو ہمارے پاس k جو ہوگا وہ کوئی بھی constant ہو سکتا ہے مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی فارس کریں ہم نے 1 کو لیا ہو ہے تو اس کا لیپلاس transformation کیا ہوگا 1 by s آگے لیپلاس transformation of t کو دیکھتے ہیں تو صرف t کے ہمارے پاس لیپلاس transformation ہے 1 divided by s square ہے پھر آگے t square کی دیکھیں گے تو تو وہ ہمارے پاس بنے گی t square 2 factorial divided by s cube اور آگے لیپلاس transformation of t cube جو ہمارے پاس ہوگا t کی power 3 is equal to 3 factorial divided by s4 آگے so on ہمارے پاس چلتا جائے گا لیپلاس transformation of t n جیسے طرح ہم لوگ نکالیں گے n کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے 1,2,3 تو اس طرح جو ہمارے پاس لیپلاس transformation آئے گا وہ n factorial divided by s n plus 1 آئے گا یہ لیپلاس transformation of e کی power kt ہے اور k ہمارے پاس کوئی بھی constant ہو سکتا ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس e کی power kt کا لیپلاس transformation ہے 1 divided by s minus k ہے اور اگر اس میں کوئی بھی constant ہم ڈالتے چاہیں گے 1 ڈالیں گے تو 1 minus k ہوگا 2 ڈالیں گے تو 2 minus k ہوگا آگے لیپلاس transformation of cause kt ہے تو یہ ہمارے پاس کس کی equal ہے s divided by s square plus k square اور k جو ہے کوئی بھی constant ہو سکتا ہے اور آگے s لیپلاس transformation of sin kt جو ہمارے پاس ہوگا وہ l sin kt k divided by k square plus s square plus k square ہوگا آگے hyperbolic function بھی اسی طرح ہوگا مطلب sin hyperbolic function جو ہمارے پاس لیپلاس transformation آئے گا وہ k divided by s square minus k square ہوگا اور cause hyperbolic function جو ہمارے پاس آئے گا وہ s divided by s square minus k square اب یہ صرف ہمارے پاس values تھی ان کو لے کے آگے ہم نے لیپلاس transformation کرنی ہے اور آگے ہمارے پاس improper function میں بہت سارے function آ جائیں گے جن کے theorem کے ذریعے ہم نے proof ہی کرنا ہے تو یہ value آپ کو یاد ہونی چاہیے